عزیز طلب اور طالبات میں لیکچرار امار نعیمی انٹر میڈیئر سال دوم اردو کے پانچمیں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا سبق اکبری کی ہماکتیں جو کہ لکھا ہے مولوی نظیر احمد نے آج اس کا مطالعہ کریں گے اور مولوی صاحب کا تعرف اور اس کے بعد جو ریڈنگ ہے وہ کی جائے گی تو چلتے ہیں سکرین پر کمپیٹر کی سکرین پر چلتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے علاوہ جو ڈپٹی صاحب کا تعرف ہے وہ آپ نوٹ کر لیں شکریہ السلام علیکم جی سٹوڈنٹس تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم انٹر میڈیئر سال دوم اردو کے پانچمیں سبق کا مطالعہ کریں گے اس سبق کا عنوان ہے اکبری کی ہماکتیں اور یہ سبق لکھا ہے مولوی نظیر احمد نے تو سب سے پہلے ہم تعرف کریں گے مولوی نظیر احمد کا تو یہ میں نے نام لکھ دیا ان کا مولوی نظیر احمد ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب اس میں ایک گلتی ہے جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں نام لکھنے کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک نمبر ہوتا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ اگر کوئی طالب علم وہ نظیر جو نام ہے وہ اس طرح سے لکھ دے گا تو اس کا نمبر کٹ جائے گا تو آپ نے نام وہی لکھنا ہے جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اب مولوی نظیر احمد کا تعرف کیا ہے انہوں نے یہ جو سبق لکھا ہے یہ در حقیقت میں کیا ہے اور اس کی سن کیا ہے وہ سب آج جانیں گے تو سب سے پہلے آپ جان لیتے ہیں کہ مولوی نظیر احمد کا تعرف کیا ہے اور یہ کون ہے تو مولوی نظیر احمد کا شمار اردو کے اناثر خمسا میں ہوتا ہے یہ لازمی بات آپ نے یاد رکھنی ہے لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو محمد حسین ازاد کے متعلق بتایا تھا کہ ان کا شمار اردو کے اناثر خمسا میں ہوتا ہے یعنی پانچ ارکان ہیں پانچ اناثر ہیں اردو کے اور ان کے نام ہیں سید احمد خام مولوی نظیر احمد الطاف حسین حالی مولوی نظیر احمد بھی ان میں شامل ہیں انہی پانچ میں شامل ہیں تو یہ لاسٹ لیکچر میں میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں ابھی تک سنا تو آپ وہ لازمی لیکچر سنیں اسی سے پچھلا لیکچر ہے چوتھا لیکچر ہے اب تارف لکھ رہا ہوں آپ تارف نوٹ کر لیں یہاں پہ اس طرح سے لکھیں گے کہ آپ کا شمار آپ کا شمار اردو کے اناثر خمسا میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مولوی نظیر احمد کہاں پر پیدا ہوئے مولوی نظیر احمد بارت کے زلہ بارت کے زلہ بجنور میں پیدا ہوئے ہیں جی بجنور میں پیدا ہوئے اور دلی کالج یہ بہت مشہور ہے جی دلی کالج جس کے پرنسپل ٹیلر تھے دلی کالج سے عربی یہ مضامین ہے جو انہوں نے حاصل کیے اس میں مہارت حاصل کیا ہے مولوی صاحب نے عربی ریاضی اور فلسفے اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ انگریزی بھی انہوں نے سیکھی تھی ساسل کی اور انگریزی اپنے طور پر سیکھی یعنی خود سے سیکھی ہے انہوں نے انگریزی اپنے طور پر سیکھی یہ تاروخ آپ کا کام آتا ہے سیاکس باق کی جب تشریح لکھی جاتی ہے تب یہ تاروخ لکھا جاتا ہے اب ان کا سب سے بڑا جو کار نامہ ہے انہوں نے انڈین پینل کورڈ انڈین پینل کورڈ پینل کورڈ جسے آئی پی سی کہتے ہیں شورٹکٹ میں یعنی ایبریویشن اس کی کا اردو ترجمہ کیا تھا اردو ترجمہ کس نام سے تازی راتے ہند بہت اہم یہ بات ہے یاد رکھئے گا تازی راتے ہند یہ مارکر سے لکھنا ہے آپ نے کے نام سے کیا یہ ان کا کار نامہ ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا ان کا جو کار نامہ ہے سب سے بڑا کام ہے انہوں نے اردو میں ناول نگاری کا آگاز کیا یعنی ان سے پہلے اردو میں ہمیں ناول نہیں ملتا ہمیں داستان ہی ملتی ہے داستان کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی طویل کہانی جس میں مافوک الفطرت اناصر ہوتے ہیں مافوک الفطرت اناصر سے مراد جن بود پریاں شہزادے وغیرہ جن کا حقیقت میں یعنی ہم انہیں اپنی ظاہری آنگ سے نہیں دیکھ سکتے بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہیں لیکن اقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا وجود نہیں ہے تو داستان انہی کے گرد گومتی ہے تو ناول میں کیا فرق ہوتا ہے اور داستان میں کیا فرق ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ناول اور داستان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ما فوکل فطرت اناصر جو ہوتے ہیں ما فوکل فطرت اناصر یہ ناول میں نہیں ہوتے ناول میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ فرق ہے داستان میں اور ناول میں تو مولوی نظیر احمد اردو کے سب سے پہلے ناول نگاہ رہا ہے مولوی نظیر احمد اردو کے سب سے پہلے یعنی یہ سب سے پہلے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اردو میں ناول نگاری کی ہے سب سے پہلے ناول نگار ہیں جی سٹوڈنٹس اب ان کے ناول کا کیا نام ہے جو سب سے پہلا ناول ہے اس کا نام ہے میراتل اروز اس طرح سے لکھا جائے گا میراتل اروز اب یہ جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے یہ سبق اسی ناول سے لیا گیا ہے میراتل اروز ان کا پہلا ناول ہے پہلا ناول ہے جو کہ اسلاحی ہے پہلا ناول پہلا اسلاحی ناول لکھنے پہلا اسلاحی ناول ہے اور اس کے علاوہ یہ ناول انہوں نے لکھا اپنی جو ان کی جو بڑی بیٹی تھی ان کی ان کی اسلاح کے لیے لکھا تھا جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے جہیز میں یہ کتاب دی تھی ان کی تربیت کرنے کے لیے انہوں نے جہیز میں مولوی نظیر احمد نے یہ کتاب لکھی تو آپ نے تاروخ میں کیا لکھنا ہے کہ مولوی صاحب نے عورتوں کی اسلاح حقیق حاطر میراتل اروز کے نام سے ناول نکھنا شروع کیا اور 1897 میں یہ بھی تاروخ میں آئے گا 1897 میں حکومت ہند کی طرف سے یہ بہت اہم ہے حکومت ہند یاد رکھئے ہند ہے کی جانب سے انہیں خطاب ملا ہے کیا خطاب ملا ہے یہ مارکر سے لکھیں گے شمسل علماء کا خطاب ملا شمسل علماء کا خطاب ملا ہے اور اب آخری لائن ہے کہ ان کے ناول کون کون سے ہیں مزید ان کی تصانیف کون کون سی ہیں تو ان کی جو مزید تصانیف ہیں اب میں تقریباً ساری لکھ دوں گا ان میں میراتل اروز یہ جو پہلا ناول ہے سب سے پہلے اردو کا سب سے پہلا ناول اور اس کے علاوہ میراتل اروز کے علاوہ انہوں نے توبہ تن نسو توبہ توبہ تن نسو یہ نائن کلاس میں آپ نے یہ پڑھا تھا توبہ تن نسو سلیم اور اس کی گفتگو نسو کی اور ابن الوقت کومہ لگا کے لکھیں گے ابن الوقت یہ بھی ان کا ناول ہے اور ایک اور آخری ناول ویسے تو اور بھی ہیں میں نے جو مشہور ہیں ان کے نام لکھوایا ہیں بناتل ناش سوری آئین آئے گا بی لکھے جی تو یہ ہے ان کا تعارف آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اگر آپ موبائل سے یہ لیکچر لے رہے ہیں ادروائز آپ پاؤز کر کے اس کو سٹوپ کر کے لکھ سکتے ہیں ان کا تعارف جو میں نے ابھی آپ کو لکھوا دیا ہے سنف کیا ہے ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے یہ اس سبق یعنی اس سبق یعنی اکبری کی ہماکتیں ہماکتیں کی سنف کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے ناول یہ ناول ہے اور یہ ناول سے لیا گیا یہ جو آج ہم سبق کا مطالعہ کریں گے یہ سبق انہی انہی کے ناول سے لیا گیا ہے تو پڑھتے ہیں میں آپ کے ساتھ کتاب شیئر کرتا ہوں آپ کی سکرین پر جی تو یہ ہے کتاب اب اس میں سب سے اہم جو مزید ایم سی کیوز آ جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولوی نظیر احمد کی تاریخ پیدائش کیا ہے 1836 یہ 36 لکھا ہوا ہے کچھ سرورنٹس کو دو میں اور چھے میں فرق نہیں معلوم ہوتا تو میں بتا دوں 1836 اور 1912 میں ان کی وفات ہوئی ہے اب بیٹا دیکھیں اکبری یہ ایک کردار ہے تو اس کی ہماکتیں ہماکتیں کسے کہا جاتا ہے اس نے جو بیوکوفیاں کی ہیں ایک بیوکوفی نہیں ہے اگر ایک ہوتی تو ہماکت آنا تھا زیادہ ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہماکتیں بیوکوفیاں تو آپ پڑھتے ہیں اکبری جس کو کیا کہتے ہیں مزاجدار بہو یہ جب بھی بریکٹ بریکٹ کو اردو میں کسین کہتے ہیں تو جب بھی بریکٹ میں کوئی لفظ لکھا جاتا ہے تو وہ اس کی تفصیل دینے کے لئے ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اکبری کی جگہ پہ اگر لکھ دیتا ہوں قائدی آزم تو بریکٹ میں میں لکھ دوں گا جو پاکستان کے بانی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا میں نے جو بریکٹ میں الفاظ لکھے ہیں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں تو اکبری یہ خاصی بیوکوف اور پھوہڑ لرکی تھی پھوہڑ کسے کہتے ہیں جی بدسلیکہ کو جس کو کوئی طریقہ نہیں ہوتا جس کی شادی محمد آقل سے ہوئی بہت اہم ایم سی کیوز ہے اکبری کی شادی یا اکبری کے شوہر کا کیا نام تھا محمد آقل نام تھا اس نے ساسسر سے لڑنے جگڑنے کے بعد روٹ کر اپنے خواہد کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا لیکن اس کی بد انتظامی یعنی اس کو گھر کو چلانا نہیں آیا مینجمنٹ نہیں تھی اس کی اور نہ سمجھی بیوکوفی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑ گئی اس کا معنی لکھ لیں کٹنی کسے کہتے ہیں چالاک عورت کو ایار بھی کہتے ہیں چالاک عورت کو اس کے ہتھے چڑ گئی یعنی ایک عورت ہے جو افراد کرتی ہے اس کے پاس ہتھے چڑ گئی اچھا اتفاق سے ان دنوں اب یہ نہ آگاز ہو گیا پہلے تو تھوڑا سا تمہید تھی یعنی بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے آگاز ہوئے پچھلا جو پسے منظر تھا وہ بتایا گیا تھا آپ کو اب آگے دیکھتے ہیں جی اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارت تھی وارت کا مطلب ہوتا ہے داخل ہوئی تھی ہر جگہ اس کا گل تھا گل تھا شور تھا یعنی مشہور ہو گیا تھا کہ شہر میں ایک کٹنی آگئی ہے ایک تھگ آگئی ہے محمد آقل نے بھی بی بی سے یعنی اپنی بیگم سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے لیکن مزاجدار یہ کون ہے جی وہی اکبری اس کی بیگم مزاجدار شدت سے بے وکوف تھی یعنی بہت زیادہ بے وکوف ہے کوئی اس کا بہت بڑا لیول ہے بے وکوفی میں اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گل مل جانا یعنی فرینک ہو جاتی تھی اب بیٹا آپ کے لیے بھی ایک لیسن ہے آپ بھی اگر فرینک ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس میں آپ کے لیے بھی لیسن ہے یہ سٹوڈی آپ کے لیے پھر ایک دن وہی کٹنی حجن کا جیسے اگر کوئی مرد حاج کرتا ہے تو اس کو حاجی کہتے ہیں اگر کوئی عورت حاج کرتی ہے تو اسے حجن بولتے ہیں حجن کا بیس بنا یعنی گویا وہ حاج کر کے آئی ہے اس گلی میں آئی کس گلی میں جہاں پہ یہ رہتی ہے اکبری یہ مقار حجن بے وقوف عورتوں کو پسلانے کے لیے یعنی اپنے جال میں پسانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اب بیٹا تبرکات ہوتے ہیں آپ بھی اگر عمرہ کرنے گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کے تبرکات ہوتے ہیں ایران گئے ہیں اگر اسی طرح کے جو مقدس مقامات ہوتے ہیں تبرکات ہوتے ہیں اور صدح صد کا مطلب ہوتا ہے ہزار یا سو تو ہزارہ قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی مثال کے طور پہ تسبیح خاک شفا یعنی ایسی مٹی جس سے شفا نصیب ہوتی ہے زمزمیاں زمزمیاں جیسے زمزم کا پانی ہوتا نا بڑی بوتل میں ڈالیں تو یہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں اس کو زمزمیاں کہا گیا ہے مدینہ منورہ کی خجوریں کوہ تور کا سرما یہ کوہ تور وہی پہار ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے ساتھ منصوب ہے تو اس کو ہم تلمیہ کہہ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے گلاف کا ٹکرا اقیق یہ پتھر ہوتا ہے جی اکثر لڑکے پہنتے ہیں اقیق کا پتھر اقیق البحر ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہے جی مونگے کے دانے مونگے کے دانے کیا ہیں مرجان بولتے ہیں اس کو یعنی ایک قسم کا سراخدار دریائی درخت جسے سمندری کیرے بناتے ہیں جب اسے پانی سے باہر لاتے ہیں تو پتھر ہو جاتا ہے یہ ہے جی مرجان یعنی مونگے کے دانے مرجان بھی بولتے ہیں اس کو تو آپ مرجان لکھنے آگے لکھا ہوئے جی نادے علی نادے علی یہ اہل تشیج جو ہیں ان کی ایک دعا ہے تو یہ وہ ہے اس کا مطلب نادے علی لفظی مطلب ہے علی کو بلاؤ یا علی سے مدد طلب کرو ایک دعا جسے شیعہ حضرات پتھر پر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں یہ ہے نادے علی پانجے سورہ یہ سورتیں ہیں جی پانجے سورہ یعنی قرآن کریم کی پانچ سورتوں کا مجموعہ اور بہت سی دعائیں گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی یہ یہی دکان ہی ہے یہ ساری چیزیں دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں دیکھیں جی لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کا جو ان چیزوں پر ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے مزائدار نے سنا ذلفن نے کہا اب یہ ذلفن کون ہے یہ انڈرلائن کر لیں ذلفن اس کی ملازمہ ہے بہت اہم ایم سی کیوز ہے مزائدار کی نوکرانی کا کیا نام تھا ذلفن گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلالانا مزائدار کہہ رہی ہے اپنی ملازمہ سے گلی سے اگر یہ اٹھنے لگے تو بلالانا گر ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے ذلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلالائی مزائدار نے بہت خاطرداری کی یعنی آو بگت کی خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا نادی علی اور سرما حجن نے مزائدار کو باتوں ہی باتوں میں تار لیا ظاہری بات ایک شخص ہے جس کا پبلک ریلیشن بہت زیادہ پی آر بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ چہرہ دے کے کسی کا رویہ دے کے ہی پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے مولا علی کا فرمان ہے کہتے ہیں کہ کسی بھی دوست کو یا انسان کو دیکھنا ہونا وہ کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لو یا اس کے ساتھ کھانا کھالو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہے اچھا تو تار لیا یعنی اس کو پہچان لیا کہ یہ عورت جلد ڈب پر چڑ جائے گی یعنی میں اس کو آسانی سے لوٹ سکتی ہوں یہ ڈب پر چڑ جائے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ کابو میں آ جائے گی ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور دو آنے کو نادے علی حوالے کی اب یہ بھی ایم سی کیوزیں سرما کتنے کا اس نے بیچا اور نادے علی کتنے کی دیا اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی اب یہ چیزیں جب مفت ملتی ہیں نا ظاہری بات ہے وہ ہماری کوئی پھپی کا بیٹا تھو رہی ہے جو ہمیں مفت چیز دے گا تو اس کا اس میں کوئی نہ کوئی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے مزاہدار ریج گئی ریج گئی مائل ہو گئی اس پہ فریفتہ ہو گئی اس کو پسند کر گئی وہ کہ یار یہ بڑی اچھی مفت چیزیں بھی دے دیتی ہے اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال یعنی اس ٹائم پہ ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے اس کے ساتھ بحری جہاز کے ذریعے حج پڑ جائے جاتا تھا سمندر کا حال عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر یعنی اپنے آپ سے باتیں لگا گئے دو چار باتیں ایسی کی کہ مزاہدار نے کمال چوک سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات کیا یعنی محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہمیں بھی کوئی اگر حج کے واقعات بتائے ہم بھی بڑی محبت سے عقیدت کے ساتھ سنے کہ یار واہ کاش ہمیں بھی خدا بلائے اپنے گھر تو اس نے بھی مزاہدار نے آہ کھینچ کر کہا یعنی آہ کب کھینچی جاتی ہے جب انسان کسی چیز کو بہت شدت سے چاہتا ہے لیکن اسے وہ ملتی نہیں ہے تو وہ کیا کہتی ہے ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی حج نے پوچھا بیعہ کو کتنے دن ہوئے ہیں یعنی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں مزاہدار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا کہتی ہے ابھی تو سال بھی نہیں ہوا مزاہدار کی بے اقلی یعنی ظاہری بات وہ کم اقل ہے ابھی ابھی تو اس کی شادی چند ماں ہوئے ہیں تو ابھی سے وہ کہہ رہی ہے شادی کا بچے کا تو اس کو تو ظاہری بات کوئی بھی سنے گا اب بھی سنے گا بولیں کہ کتنی بے اقلی ہے تو مزاہدار کی بے اقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آگ کینچی جیسے برسوں کا امیدوار حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے تم سنبھال بھی نہ سکو گی البتہ بالفعل یعنی عمل کے طور پر اکیلے گھر میں جی گبراتا ہوگا میاں کا کیا حال ہے مزاہدار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناکش رہا کرتے ہیں گرز پہلی ہی ملاقات میں مزاہدار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی بے تکلفی فرینکنس کے ساتھ پیش آنا کہ اپنا حال جزو کل یعنی مکمل طور پر بیان کر دیا اس سے کہہ دیا اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بید بید کا مطبع راز معلوم کر لیا ایک پہر یعنی ایک وقت تھا ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی یعنی کافی ٹائم کے لیے وہ وہاں پر بیٹھی رہی رخصت ہونے لگی تو مزائدار نے بہت منت کی کہ اچھی بی حجن اب کب آوگی حجن نے کہا میری بانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی یہ دلی میں ایک علاقہ ہے جی یہ اس کی بات ہو رہی ہے موم گروں کا چھتہ اور بہت بیمار ہے اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں یہ ایک ایم سی گزہ وہ کہاں سے آئی تھی آگرے سے آئی تھی بی حجن اس کے دواء معالزے سے فرصت کام ہوتی ہے یعنی یہ اس کی گارڈین ہے یہ اس کی نگرانی کرتی ہے مگر انشاءاللہ بیٹا یہ لفظ دیکھیں انشاءاللہ کیسے لکھا ہوئے انشاءاللہ یوں ہی لکھا جاتا ہے جو کوئی اس طرح سے لکھتا ہے انشاءاللہ تو بیٹا وہ غلط ہے یہ میں نے قرآن میں جیسے ہی تحقیق کی ہوئی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی عالم ہے اس سے پوچھے گا ان دونوں میں فرق ہے ہمیشہ انشاءاللہ یوں لکھنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ دوسروں کو بھی یہ شیئر کریں میسیج یہ میری ویڈیو فارورڈ کریں تاکہ وہ یہ اس طرح نہ لکھیں انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی اچھا اس میں نہ فرق ہوتا ہے انشاءاللہ اس والے کا مطلب ہو رہا ہے اس والے کا مطلب ہو رہا ہے کہہ ڈیٹیل لیکچر ہے اس پر الگ ہو سکتا ہے اس لئے اس میں میں اس کو مرچنی کرنا چاہتا اگلے دن حجن پھر آ موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند ہے ازار بند کس کو کہتے ہیں نارے کو کہتے ہیں جی جو شلوار میں ڈالتے ہیں نا وہ ریشمی ازار بند لیتی آئی مزائدار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے حجن نے کہا بکاؤ ہے یعنی میں بیچنے کے لئے لائی ہوں مزائدار نے پوچھا کتنے کا ہے حجن نے کہا چار آنے کا ایم سی گیوزہ جی محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں اب غریب ہو گئی ہیں اسباب یعنی اپنا سمان بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں مزائدار اتنا سستہ زاربند دے کر لوٹ ہو گئی لوٹ ہو گئی یعنی اس کو وہ پسند آ گیا ٹھیک ہے جی لوٹ ہو گئی اور فوراں پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دیئے اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو حجن نے کہا بہت اچھا پہلے تم پیچھے اور یعنی میں پہلے تم کو اب ترجیح دیا کروں گی کیونکہ تم زیادہ بے پوک ہو یہ دل میں کہا اچھا خیر اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوہ نکالا اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی طہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں اب لونگ کیا جی وہی جب آپ بریانی بناتے اس میں ڈالتے ہو لونگ الہ چیف ان میں سے دو لونگیں حجن نے مزائدار کو دی اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو یہ دو لونگیں میں تم کو دیتی ہوں کتنی لونگیں دی ہیں جی دو دی ہیں ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں یعنی شک کریں اب لفظ دیکھیں شاید کیسے لکھا ہوگا ہے یہ ایک ساتھ حمزہ نہیں ڈال دا ہوا اور اسی طرح سے لکھا جاتا ہے خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر ناب دو اب وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے کلابہ کہتے ہیں جی کلابہ کو یعنی کچھا سوت جو تکلے پر لگا ہوا ہو یعنی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کوئی اس سے نا لباس مانگ رہی ہے سان الفاظ میں ٹھیک ہے جی اچھا خیر ناب دو میں تم کو ایک گھنڈا بنوا لادوں گی اب گھنڈا کونس ہے گھنڈا تویز جو ہوتے ہیں تویز تو یہ کہہ رہی میں تمہیں تعویز بنوا دوں گی ظاہری بات ہے اس نے اس کو بتایا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت سے پیش نہیں آتا تو ظاہری بات ہے وہ پھر دو نمبر کام کرے گی بی بی اس کی میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بوپال کی بیگم سوار تھی یہ امسی کہتے ہیں جی بوپال کی بیگم نام کیا اس کا یہ آگے آ رہا ہے شاید تم نے ان کا نام بھی سنا بلکی اس جہانی بیگم سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا دولت کی کچھ انتہا نہ تھی نوکر چاکر لونڈی لونڈی کہتے گلاموں کو گلام پال کی نال کی سب ہی کچھ تھا نال کی دیکھیں پال کی تو ہوتے ہیں جس میں سفر کرتے بیٹھ کے نال کی حرف محمل ہے جیسے بوتل شوتل اب اس میں شوتل کا کوئی مطلب تو نہیں ہے بوٹی بوٹی اب بوٹی کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی یعنی ان کے اولاد نہیں تھی کوئی بچانہ تھا دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف متعلق بلکل بھی التفات نہ تھا محبت نہیں تھی وہ بلکل بھی کرتے ہیں کس کے شوہر بلکی اس جہانی بیگم کے شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہیں یہ اکثر مردوں میں یہ چیز ہوتی ہے جب اس کی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ بیوی سے بدزن ہو جاتے ہیں ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب چندے مہتاب یعنی بہت ہی حسین ہے اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ ہے کہ ہم جیسے نا چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا یعنی اتنے عمید لوگ ایسے گریبوں کو پاس سوری بٹھائیں گے لیکن وہ بٹھا لیتی تھی بیگم کو فقیروں پر پڑھ لے درجے کا اتقاد تھا اتقاد تھا یقین تھا یعنی وہ کہتی تھی فقیر پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دعا سے اللہ تعالی بگری بنا دیتا ہے انسان کی ایک دفعہ سنا کہ تین کوز پر کوئی کامل وارد ہوئے کامل یعنی کوئی بابا ہے وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا یعنی ننگے پاؤں ان کے پاس گئیں اور پہر تک کافی ٹائم تک ہاتھ باندے کھڑی رہیں فقیروں کے نام کے قربان جائیے ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا فرمایا کہ جامائی رات کو حکم ملے گا بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال دا صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں پانچ سو بیٹا یہ پہلے اس طرح سے لکھا جاتا تھا پانچ سو فائیونڈرڈ پانچ سو مسکین بیگم نے آپ کرایا دے جہاز پر سوار کرے یعنی کتنی امیر ہے پانچ سو بندہ حج پر لے کے جا رہی ہے ان میں سے ایک میں بھی تھی ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحبہ الہی دونوں جہاں میں سرخ روح اب دیکھیں بریکٹ میں یہ بات دکھی ہوئی ہے مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں اور سہیلی کہا کرتی تھی ایم سی کیوزہ جی وہ کیا اسے کہتی تھی سہیلی دس دن تک برابر جہاز پانی میں چلا یارویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا کون سے دن یارویں دن ایم سی کیوز نا خدا نے کہا نا خدا کہتے ہیں ملاح کو جو کشتی چلاتا ہے کہا کوہ حبشا یہی ہے یعنی حبشا کا پہاڑ ایک بڑا کامل فقیر اس پر رہتا تھا جو گیا با مراد آیا یعنی اپنی مرادیں پوری کر کے آئے بیشیز پوری ہوئی بیگم صاحب نے نا خدا یعنی کشتی چلانے والے سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ نا خدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں لنگر کریں یہیں پہ ٹھائر آ دیں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں بیگم نے کہا خیر یہ صحیح کہ چلو ٹھیک ایسی چلتے ہیں پانچ عورتیں کتنی عورتیں پانچ موسٹ موڈرن ایم سی کیوز بیگم کے ساتھ کوہے حبشہ پر گئیں ایک میں اور چار عور یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے پانچ کچھ ٹرنڈ یہاں پہ چھے کر دیتے ہیں کہتے ہیں پانچ یہ اور ایک وہ خود دہ تو چھے یہ گلت ہے اس نے آگے وضاحت کیا ہے ایک میں اور چار عور پہار پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی ظاہری باتوں بابا جی پہنچی ہوئی اصدی تھی تو ان کی خوشبو آنی تھی چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے ہو کا مقام تھا یعنی نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر ہو کا مقام نہ آدمی نہ آدم ذہاد یعنی کوئی بھی آدمی نہیں تھا تن تنہ بلکل اکیلے شاہ صاحب ایک گار میں رہتے تھے کیسی نورانی شکل تھی جیسے فرشتہ ہم کو دعا دی بیگم کو بارہ لونگے دیں ایم سی گز کتنی بارہ اور کچھ پڑ کر دم کر دیا مجھ سے کہا چلی جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا بیٹی ان بارہ لونگوں میں سے دو لونگیں یہ ہیں ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یہاں تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یہاں یہ نوبت ہوئی کہ ایک مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے پڑے تھے جوں ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر معافی مانگی یعنی محبوب آپ کا آپ کے قدموں میں آ گیا یہ پہنچی ہوئی سرکار کی کرامت ہوئی ہے جی ان کی مہربانی سے چھ برس میں بپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہریں کتنے چھ برس فقیر کی دعا کی برکت سے لگا تار اوپر تلے اللہ رکھے چار بیٹے ایم سی کیوز چار بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے اب تو پتہ نہیں کتنے مزید ہو گئے ہوں گے کہتی میرے رہتے اتنے ہو چکے تھے پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا بیگم سے اجازت مانگی بہت روکا میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے یہ سن کر بیگم نے چار رونا چار یعنی نا چاہتے ہوئے مجھ کو رخصت کیا یعنی وہ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی یہ اثر میں ساری کہانی سنا رہی ہے اپنے سے اس نے تھگنا جو ہے نا اس کو لوٹنا ہے دو لنگیں اس کے ساتھ دو ورک کی حقایت دلچسپ دو لنگیں دی ہیں اور ساتھ اس کو یہ لمبی ساری کہانی سنا دی حقایت دلچسپ مزے کی کہانی مزاجدار دل و جان سے موت تقید ہو گئی یعنی وہ فریفتہ ہو گئی عاشق ہو گئی کہ واہ کیا بات ہے حجن طول لنگیں دے کر رخصت ہوئی مزاجدار بہونے گسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا ایک لنگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تقیوں کے گلاف بدل ایک لونگ کسی تقیے میں رکھ دی محمد آقل جو گر آیا بی بی کو دیکھا صاحب ستری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا اب دیکھیں جی وہی بندہ ہے یہ جو بی بی کو مو نہیں لگاتا آج اس کو مو لگا رہا ہے کیوں کیونکہ وہ صفائی پسند انسان ہے تو یہ ان دو لوگوں کی برکت سے نہیں کام ہوا یہ اصل میں صفائی کی وجہ سے کام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہمارے گھر بھی پاک نہیں ہمارا جسم بھی پاک نہیں ہمارے گلی محلے گندے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کتنے امتی ہیں اور کتنے عاشقے رسول ہیں خیر مزائدار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مو لی ہے یعنی خریدی ہے یہ کہہ کر آزار بند دکھایا محمد آقل نے کہا کتنے کو لیا ہے تم آنکھو کتنے کہیں آنکھو گیس کرو تم اندازہ لگاؤ یہ مزائدار کہتی ہے وہ آزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہائیت اندہ تھا چوڑا چکلا کلابتوں کس طرح کا ہے کس طرح کا بنا ہوا ہے محمد آقل نے کہا دو روپے سے کسی طرح کم نہیں مزائدار کہتی ہے چار آنے کو لیا ہے سچ کو ہو تمہارے سر کی قسم چار ہی آنے کو لیا ہے بہت سستا ہے کہاں سے مل گیا ایک حجن بڑی نیک بخت ہے بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے کسی بیگم کا ہے بیسنے کو لائی تھی یہ کہہ کر سرمان آدھے علیف روزے کی انگوٹھی بھی مزائدار نے دکھائی تمہ تمہ کا مطبع لالچ یہ پیراگراف اکتباس کی تشریح کے لئے آسیاں ہے تمہ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے جنگلی جانور مینا توتہ لال بلبل یہ سب پرندے آدمی کی شکل سے باگتے ہیں لیکن دانے کی لالچ میں تمام جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بر کفص یعنی بنجرے میں قید رہتے ہیں اسی طرح محمد آقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا اور جب مزائدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا واضح کر گئی ہے تو محمد آقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو پیچھے خرابی پڑے اور ہاں حجن کوئی تھگنی نہ ہو اس کی وجہ کیوں آقل ایسا کہتا ہے کیونکہ اس کا نام ہی آقل ہے اکل والا مزائدار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے گرز بات گئی گزری ہوئی محمد آقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں لنگوں پر مزائدار کا اتقاد یعنی یقین جمع زیاری بات اس کا شور پیار کرنے لگ گئے اس کو اور کیا چاہیے اس کو یہی لگ رہے نا کہ دو لنگوں نے یہ کام کیا اگلے دن ظلفن رات کے وقت محمد آقل سے پھر حجن کا ذکر آیا محمد آقل نے کہا دیکھو شیار رہنا اس بیس میں کٹنیاں اور تھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں لیکن تمہ لالچ نے خود محمد آقل کی اکل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ دو روپے کا مال چار آنے میں کوئی بے وزہ بھی دیتا ہے محمد آقل کو مناسب تھا کہ قطن حجن کے آنے کی ممانت کرتا یعنی اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا کہ منع کر دیتا ممانت کرتا منع اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا واپس کروا دیتا مزایدار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تح کو سمجھتی کئی دن کے بعد مزایدار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چارٹ لگ گئی چارٹ لگ چسکہ لگ جیسے لڑکوں کو سگرٹ کا چسکہ لگ جاتا کہا تمہارے ڈب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں دو چار دن کے بعد چھوٹے موتی جوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی نتھ نتلی یعنی ناک میں جو ڈالا جاتا نہیں معلوم ہزار کی جوڑی ہے یا پانسو کی پنہ مل جوہری یہ دکان دار ہے کہ دکان پر میں نے دکھائی تھی لٹو ہو گیا یعنی عاشق ہو گیا دو سو روپے زبردستی میرے پلے باند دیتا تھا میں بیگم سے پچاس روپے میں لائی ہوں تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے یعنی آپ خود اندازہ کرو کہ ایک ہینڈ فری ہے ہزار روپے کی اس کی قیمت ہے لیکن جو اس کا مالک ہے وہ کہتا دو ہزار کی ہے آپ اس ہینڈ فری کی ریٹ لگواتے ہو وہ کہتے یہ پانچ سو روپے کی ہے کوئی بندہ آپ پچاس روپے میں دے دے کوئی ایسے دے گا آپ کو دو ہزار ولی انٹری مزایدار نے کہا پچاس روپے نکت تو میرے پاس نہیں ہے یہ بہت بڑی رکم تھی اس ٹائم پر حجر نے کہا کیا ہوا بیٹی پہنچیاں بیچ بیچ سوری پہنچیاں بیچ کر لیلو پہنچیاں بیٹا جی تمہارے دست نازو کے لیے بیجی تھی ایک پہنچی پہنچی کسے کہتے ہیں ہاتھ کا زیور ہے عورتوں کا تمہارے دست نازو کے لیے بیجی تھی ایک پہنچی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی دیکھیں کتنا زبردہ شہر ہے تو یہ پہنچی سے مجھے یاد آیا ہاتھ یہ موتی بکھ جائیں گے حجن نے ایسے ڈب سے کہا ایسے انداز سے کہا کہ مزائدار فوراں زیور کا صندوق چا اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال حوالے کر دیں حجن نے مزائدار کا زیور دیکھ کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گازر کی طرح دار رکھا ہے بیٹی دک دگی میں ڈورا ڈلواؤ اب دک دگی زیور ہے تو اس میں ڈورا ڈلوانا ہے یعنی اس میں ڈاگر ڈلوانا ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ دک دگی میں ڈورا ڈلواؤ اصل میں اصلی لفظ ہے دک دکی ٹھیک ہے گاف لکھا گیا اصل اصل لگے ہوتے جو اندیرے میں چمکیں بالی پتے بالی پتے کیا ہے بالی پتے پتوں کی شکل کے جڑاؤ آویزیں جو بالیوں میں لٹکاتے ہیں یعنی لڑکیوں کے کان میں جو ڈالے جاتے ہیں بالیاں گلو بند اب گلو بند کیا ہے گلے میں پہننے کا زیور ہے بازو بند بازو کو اجلواؤ صاف کرواؤ مزاجدار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلواؤ کر لائے یعنی وہ قاہل ہے ہماری طرح سوست ہے جیسے ہمیں بھی ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ چھوڑو کیا کرنا کرتے ہیں ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں یعنی یہ شوہر کو کہتی شوہر نہیں بات مان حجر نے کہا اوی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے لو موتی رہنے دو میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں اور جو زیور میلہ ہے نکال دو میں ابھی اجلوا دوں مدائیدار نے سب زیور حوالے کیا حجر نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو سنار کے پاس بیٹھی رہے گی میں پٹوے سے ڈورے ڈلوا دوں گی اچھا اب یہ کیا پٹوے کہہ رہی ہے یعنی پٹوے سے ڈورے ڈلوائے گی یعنی اپنے ہاتھوں سے ڈورے ڈلوائے گی آگے دیکھتے ہیں مزائد آنے کا یہ اس زمانے کی ادو ہے اس لئے رہی ہجن نے زیور لیا زلفن ساتھ ہوئی گلی سے باہر نکلی ہجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ ازل وانے کے الگ کر لیں اور دوڑا ڈلوانے کے الگ زیور کو الگ کرتے کرتے ہجن بولی ای ناک کی کی وہ ایک کیل ہوتی ہے وہ ڈال کے پھر ناک میں وہ ڈالا جاتا ہے ادروائز نہیں یہ ہوتا تو وہ اسے پوچھتی وہ کیل کہاں پر ہے زلفن نے کہا اسی میں ہوگی زرہ برکی تو چیز ہے یعنی چھوٹی سی چیز ہے اسی پوٹلی میں دیکھو پوٹلی یعنی بی 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 ناک کی کیل پان دان کے ڈکنے پر رہ گئی ہے حجن نے مانگی ہے جلدی دو حجن گلی کے نکر پر دینہ بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے یہ کہنا تھا کہ مزاجدار بہو کا ماتھا تھنکا یعنی اس کو اب جا کے ہوش آئی ماتھا تھنکا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے برا انجام آثار سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ لو جی میرے ساتھ برا ہونے والا ہے زلفن سے کہا بھاولی ہوئی ہے پاگل ہوئی ہے بھاولی کہتے نا مجھے کسی بھاولے کتے نے کٹے وہ کہتی ہے بھاولی ہوئی ہے کیسی میرے پاس کہیں تھی انہیں دیکھی ہے اری کمبک دور دیکھ تو اجزن کہیں چلی نہ جائے زلفن الٹے پاؤن دوڑی گئی یعنی اس نے بہت تیز دور لگئی اجزن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتا نہ تھا مزاج دار سے کرمزاج دار سر پیٹ لگی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں لٹ گئی ارے لوگوں خدا کے لئے دوڑی مومگروں کے چھتے تک لوگ دوڑے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بیعتی بہاتی یعنی چلتی چلاتی مہینے بڑھ سے کرائے پر آ کر رہی تھی چار دن سے مکان چھوڑ چلی گئی اب کیا ہو سکتا تھا محمد آقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا آری تو گھر کو خاک سیاک کر کے چھوڑے گی میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں مزاہیدار نے کہا چل دور ہو اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے ہزار بان دیکھ کر تُو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھ نا گرز خوب مزے کی لرائی دونوں میاں بی بی میں ہوئی تمام محلہ جمع ہو گیا بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن کنچنی کی گلی میں احمد بکش خان کی بی بی کا تمام محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی گرز زیور تو گیا گزرا ہوا باتیں بہت سی رہ گئیں برطن چوری جا چکے تھے زیور یوں گارت ہوا زائی ہوا ہزار روپے کے موٹیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو تین پیسے کی تھی تھانے میں اطلاع ہوئی لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا حجن کا سراغ ملا نہ ملا پر اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنی جب تک ساس دسویں دن نکال کر دوب دے دیا کر دی کون سے دن دسویں دن شروع برسات میں الگ ہو رہی کپڑوں کا سندوق جس کوٹری میں جس طرح رکھا گیا تھا تمام برسات گزر گئی اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا وہیں اسی طرح رکھا رہا جاڑے یعنی سخت سردی کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو سندوق کھلا گیا بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بگھارے ڈال دی تو سراخ کر دیا کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے بھایا اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاد پیار نے زندگی بر کیسی مسئبت میں رکھا لڑک پن میں یعنی اکبری نے ساتھ سے جدا ہو کر الگ گھر کیا برطن بانڈا کپرا بانڈا برطنوں کو کہتے ہیں زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا چونکہ خانہ داری کا سلیکہ نہیں تھا یعنی گھر چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا چند روز میں تمام مالو اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اگر محمد آقل بھی اس کی طرح احمق یعنی بیوکوف اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا یعنی طلاق ہو جاتی لیکن محمد آقل نے ہمیشہ اکل و شرافت کو بڑھتا یعنی شوہر اس کا اکل مند ہم کو اکبری کے جتنے حالات معلوم ہیں اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی تین چار کتابیں بنیں مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت قڑتی ہے کہ یعنی یہ کیا ہم بے کوفیاں پڑھ رہے ہیں اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا بہت اہم ایم سی کو یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا میرات اروز سے تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز چینل سبسکر کر کے ہوسلا مندیب بھی کیجئے ہماری اور یہ جو سوالات ہیں یہ نہیں آتے ہوتے ٹھیک ہے جی نیکس لیکچر میں ملتے ہیں خدا حافظ اپنا خیار رکھئے گا